السلام علیکم ناظرین میں ہوں آمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان ناظرین جا سے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی مشہور یوٹیوبر ٹک ٹوکر اروبا جتوئی جن کی ایک شرمناک ویڈیو سوشل ویڈیا پر وائد ہو چکی ہے اس ویڈیو کے بارے میں اروبا جتوئی نے کیا کہا جیکنہ ویڈیو کس نے لیک کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا آپ دوستان کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کریں گے لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرئیب لازمی کر لیجئے ناظرین اروبا جتوئی کوئی عام یوٹیوبر نہیں ہے اروبا جتوئی مشہور یوٹیوبر ڈکی بائی کی وائد ہے اور یہ سب کچھ ڈکی بائی کو نیچہ دکھانے کے لیے ڈکی بائی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اروبا جتوئی کی ویڈیو وائرل کی گئی ہے جس کے مطلق ڈکی بائی کا جو ایک بڑا بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ اس ویڈیو کو اکسپوز کرنے کے لیے مجھے جس ساتھ تک جانا پڑا دنیا کے جس کونے میں جانا پڑا جتنے پیسے لگانے پڑے میں لگاؤں گا اور اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ویڈیو کس نے لیک کی ہے تو آپ مجھے بتائیں اگر باپ کا بائی ہے کزن ہے کچھ بھی ہے تب اس تک یہ بات نہیں پہنچے گی اور آپ کو دس لاکھ روپے انام میں بھی ملے گا اور آپ کا نام راز میں رکھ اور دوسری طرف روبہ جتو ہی نہیں کہا کہ میں نے آج تک کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں بنائی جس سے مجھے شوہر کے سامنے نظریں جھگانی پڑھیں اور نہ ہی آج تک میں نے کسی پر تنقید کیا لیکن میں پھر بھی حران ہو کہ پاکستانی بہن بائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا آج تک میں نے کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں بنائی لیکن پھر بھی میری ایک غلیز اور گھٹیا ویڈیو ایڈٹ کر کے میرا فیس اوپر لگا کر مجھے نیچہ دکھانے کے لئے اور میرے شوہر کو معاشرے میں بندرام کرنے کے لئے سب کچھ کیا گیا اور آپ بھی اس ویڈیو کے حقیقت جان چکے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں جن لوگوں نے یہ کام کیونے تھوڑے سی شرم آنی چاہیے کہ ان کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہوگی کل کو اگر ان کے ساتھ ایسا ہو جائے پھر وہ کیا کریں گے لیکن اب جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ہم ان کو لوگوں کے سامنے لائیں گے فوشل میڈیا پر ضرور دکھائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ گھٹی حرکت کیا اور ان کے کیے کسیزار بھی ان کو ہر صورت میں ہم دلوائیں گے اور اس کے لئے ہمیں پورے پاکستانی قوم کی ضرورت ہے تاکہ ایسے لوگوں کو اکسپوز کیا جائے اور کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت اس طرح فوشل میڈیا پر نلام نہ کی جائے ناظرین آپ عروبہ جتوئی کے اس بڑے بیانبے کیا کہنا چاہتے ہیں نیرائی کا اظہار کمنسیکشن میں ضرور کیجئے گا دعا ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ